ریپیڈ ریزنل ٹرانزٹ سسٹم یعنی آر آر ٹی ایس کے ذریعے نون پیک ٹائم میں مال ڈھولائی کی ہو جنا ہے اسے جلدی شروع کرنے کی بھی ہو جنا ہے دلی کو یوپی ہریارہ اور راجستان کے انڈریسٹریل کزبو اور شہروں سے جوڑنے میں سمدد ملے گی ریپیڈ ریل ریپیڈ ایکس ایک سو اسی کلومیٹر پردگنٹے گرفتار سے چلے گی جب ریپیڈ ایکس میں بھیڑ کم رہے گی تب اسے کارگو پہنچانے میں یوز کیا جائے گا ریپیڈ ایکس کے ڈیپو اسٹیشنوں پر ویرہاؤس ہوں گے مال ڈھولائی کیلئے الیکٹرینوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے NCRTC کے مینیجنگ ڈائیکٹرگ ونہ کمار سنگھ نے ہمارے ساہی ہوگی The Times of India کو بتایا نون پیک آرس میں رائیڈر شپ کم ہوگی تو ہم اس سمجھے استعمال کارگو موو کرنے میں کر سکتے ہیں سنگھ نے کہا کہ اس بارے میں دو اسٹیڈی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے افصاوردھک رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس پروجیکٹ میں کافی پیسہ لگا ہے اور ہمیں ایک کمائی کا ہر موقع بھنانا ہوگا لیکن اگر ہم کمائی نہیں بھی کرتے ہیں تو مال ڈھولائی سے روڈ پر کنزیشن کام ہوگا دھوا اور پردوشڑ گھٹے گا NCRTC کے ایم ڈی نے کہا کہ ریپیڈ ایک سے لوجسٹک سیکٹر کو انڈیریکٹ فائدہ ہوگا سنگھ نے کہا ریپیڈ ایک گھنٹے میں 90 کلومیٹر کور کرے گی لوگ نیشنل کیپٹر ریزن یعنی NCR میں آسانی سے موو کر پائیں گے ابھی دلی کا کوئی ڈاکٹر میرٹ کے اسپطال میں دو گھنٹے کے کام کے لیے جانے سے ہچکتا ہے کیونکہ اسے آنے جانے میں ہی 6 گھنٹے لگ جائیں گے جب ریپیڈ ایکس چلے گی میرٹ میں اپلپ دی ڈاکٹرز کی کوالٹی اچانک بدل سکتی ہے اب بات کی اس کے ویئر ہاؤس کہاں بنیں گے NCRTC کی یوجنہ ہے کہ ڈیپو پر کارگو ہینڈل کرنے کے لیے ویئر ہاؤس اور ان فسلیٹیز ہوں اس سے NCR کے اپنگری قضبوں کے بیچ مال کی ڈھولائی میں آسانی ہوگی دلی گازی آباد میرٹ لائن کی بات کریں تو دلی کے جنگ پورا گازی آباد کے دہائی اور میرٹ کے موڈی پورا میں ویئر ہاؤس بنیں گے RRTS کارڈور شروع کب ہوگا سائیب آباد سے دہائی کے 20-70 کلومیٹر لمبا پریورٹی سیکشن بن کر تیار ہے اس میں پانچ اسٹیشن ہے اور یہ سیکشن جلد شروع ہونے کی بھی امید ہے وہیں دلی گازی آباد میرٹ کارڈور کے 2025 سے آپریشنل ہونے کی سمبھاونا ہے ٹارگو موومنٹ پر فیصلہ اس کے بعد ہی لیا جائے گا پہلے پورے کارڈور پر پیسنجر موومنٹ کو دیکھا جائے گا دلی میرٹ کے علاوہ دو ان کارڈور بھی ہیں دلی گرگاؤ، ایسین بی الور اور دلی پانی پت پہلا والا تین چرڑوں میں بنے گا پہلے چرڑ میں دلی کے سرائے کالے کھان سے چروع ہو کر ایسین بی اربن کامپلیکس یعنی شاہ جہاں پور نیم رن بھرور تک 107 کلومیٹر لمبا سٹرچ تیار ہوگا ڈلی گازی آباد کارڈور کے ذریعے ڈلی کو ہریارہ کے مرثل، گنہ اور سمالکھا اور پانی پت سے جوڑا جائے گا نیم رن بی ٹی آن لائن کے رپورٹ